جی اسلام علیکم دوستوں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یوٹیوب پر چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس ٹوپک پر یوٹیوب چینل بنانا چاہیے وہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فردر اب ہم نے ایک یوٹیوب چینل کریئٹ کیسے کرنا ہے ایک پروفیشنل یوٹیوب چینل اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے خود یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے یوٹیوب چینل بنانا کیسے ہے چینل بناتے وقت کیا چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور چینل بنانے کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے سمپل آپ کے باس موبائل ہے آپ کے موبائل میں سم ہے انٹرنیٹ ہے تو آپ اپنا یوٹیوب چینل کرسکیں دیکھیں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں جیسے آپ کو یوٹیوب کے بارے میں پہلے کچھ بھی نہیں پتا اس سے آپ کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ڈیٹیل میں چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے آپ کومنٹ کرسکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا چینل بنانے کے لیے تین چیزیں ریکوائرڈ ہیں ایک موبائل سم ہونی چاہیے ساتھ میں انٹرنیٹ کونیکشن آپ کا ہونا ضروری ہے اب یوٹیوب چینل بناتے وقت کن چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے آپ نے لے جی اب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جس ٹاپک پہ آپ چینل بنانے جا رہے ہیں جس بھی نام سے آپ چینل بنانے جا رہے ہیں اس نام سے آلڈی کچھ چینل بنا تو نہیں ہوا اب فرض کریں آپ نے ایک نام سیلیکٹ کیا علی جان گیمر یا علی جان اوفیشل آپ نے چینل کا نام سیلیکٹ کر لیا اب آپ نے یہ جا کے سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ علی جان گیمر یا علی جان اوفیشل جا کے آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نام سے پہلے کوئی چینل بنا ہوا ہے یا نہیں اگر تو بنا ہوا چینل تو آپ نے اس نام سے چینل کریئر نہیں کرنا کیونکہ آپ کوئی یوٹیوب چینل پہ سرچ میں نہیں آئے گا اسی بندے کا چینل سرچ میں آئے گا جو کہ آلیڈی بنا ہوئے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی وہ نام سیلیکٹ کرنا ہے جس نام سے آلیڈی یوٹیوب پہ کوئی چینل نہ ہو اور دوسری چیز آپ نے کبھی بھی کسی یوٹیوبر کی بائیو او نہ ہی اس کے ٹیگز کو کوپی کر کے اپنے چینل میں پیسٹ کرنا ہے اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور یہ آپ کی ریکوارمنٹس ہیں اب آپ نے چینل بنانے کے لیے کرنا کیا ہے تو سنپل اپنا موبائل اٹھا لیں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے چینل بنانے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اور کن کن چیزوں کو آپ نے سیو کر کے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ ایک چینل بنا لیتے ہیں اچھے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا چینل گروہ بھی ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو اچھے سے سیکیور نہیں نہ کرتے تو پھر اس کا کوئی فائج نہیں ہے کیونکہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا چینل منٹ میں ہیک ہو جائے گا تو ایسے میں اس ہیک سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے چینل کو سیکیور بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم ویڈیو کے اندر دیکھیں اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے یوٹیوب چینل سیمپل جو اپن کر رکھا ہے یوٹیوب اپن کر رکھتی ہے سیمپل میں دوبارہ آپ کے سامنے اپن کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد اوپر یا نیچے آپ کو رائٹ سائٹ پہ بوٹم کے اندر پورنڈر میں ایک لوگو نظر آ رہا ہوگا یہ ہر بندے کو مطلب شو ہو رہا ہوگا آپ نے سیمپل اس کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہے اب جیسے کلک کریں گے تو یہ سیٹنگ اوپن ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے جی اس سوچ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جو آلریڈی اکاؤنٹ آپ کے جو ہے یوٹیوب کے اندر لگا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ادھر شو ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک گوگل اکاؤنٹ میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو آلریڈی آپ کا گوگل اکاؤنٹ بنائے اس پر چینل بنائے بلکہ ایک نیا گوگل اکاؤنٹ بنائے اور اس پر ایک اپنا نیا یوٹیوب چینل بنائے تو نیا گوگل اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے سیمپل دیکھیں یہاں پر آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ادھر ہو سکتا ہے آپ سے پاسور پوچھے آپ کے موبائل کا لیکن نہیں پوچھا تو پہلے مسئلہ نہیں ہے create اکاؤنٹ کے اوپر پریس کریں for myself ٹھیک ہے یہ پہلے والے کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب اس پر ہم نے کلک کر دیا اوکے اب ادھر جو ہے آپ نے سیمپل اپنا فرسٹ نیم اور نیچے آپ نے اپنا لاسٹ نیم انٹر کر دینا ٹھیک ہے میں اوپر لکھ دیتا ہوں اور آگے پائی آپ کا جو بھی فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے یہ آپ کا چینل نہیں پڑھ رہا جسٹ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا رہے تو اس میں جو بھی لکھتے ہیں اس سے کو فرق نہیں پڑھ رہا اوپر آپ نے ڈیٹو پر سیلیکٹ کرنی ہے نیچے جنڈر اور آپ نے اس کو کر دینا نہیں نیکسٹ اب جیسے نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی ایک جی میل آئی ڈی جو ہے نا وہ لکھنی ہے یہ آپ نے جو بھی یہاں پہ لکھنا ہے یاد رہے کہ اس چیز کو جب تک آپ یاد رکھیں گے اور جب تک یہ آپ کے مائنڈ میں رہے گی نا تب تک آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ سیکیور رہے گا اور آپ کے پاس ہی رہے گا جب جس دن یہ آپ کو بھول گئی اس دن کیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ایک بار گیا پھر آپ کو جب تک یہ یاد نہیں آئی گی آپ کا اکاؤنٹ واپس نہیں ہے ساری چیز ہی یہی ہوتی ہے مین جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جی میل آئی ڈی جی میل آئی ڈی آپ نے جو ہے اپنی طرف سے اپنا نام بغیرہ لکھ کے ساتھ میں مختلف جو ہے نا سپیشل کریکٹر یوز کر کے اپنی ایک جی میل آئی ڈی بنا لیں میں نے سیمپل لکھا ہے نیاز نواز 2003 اس طرح سے بھی آپ کمبینیشن ایڈ کر سکتے ہیں نیاز نواز اپنا نام لکھ لیں اور ساتھ میں اپنی جو ڈیٹو برتا کو لکھ کے آپ اس کو جیسے نیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا نیکسٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے پاسورڈ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ چیز بھی آپ نے یاد ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے کوئی بھی پاسورڈ لگا لیتا ہوں پاسورڈ آپ کو یونیک ہونے چاہیے مطلب اس کے اندر اے بی سی ڈی ہونی چاہیے اے ون ٹو ہونی چاہیے بڑے ورز ہونے چاہیے چھوٹے ورز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ایک سو نو تک لکھا دیا اور نیکسٹ کر دیا اور آپ کا یہ پاسورڈ لگ گیا اس طرح آپ ہر بندہ جو ہے نا پہلے آگے یہ ہی ٹرائی کرتا ہے کہ جو ہے اس نے ایک دو تین چار پانچ چار لگایا ہوگا تو اگر لگ گیا تو اس پر پاس چینل چل جائے گا آپ کا تو ایسے میں آپ نے ایسا کوئی پاسورڈ نہیں لگانا ایک سٹرونگ پاسورڈ آپ نے ایدھر لگانا ہے پاسورڈ لگانے کے بعد آپ نے سیمپل اسے کرنا ہے جنیکسٹ ایدھر آپ نے کرنا ہے جنیکسٹ آپ نے آپ کی اسے کرنا ہے جنیکسٹ اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہے اب یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کو آپ نے Skills نہیں کرنا آپ ادھر آئیں گے تو آپ نے ادھر سیمپل اپنا جو ہے نامبر لکھنا ہے اور جیسے lessٹ کرنے گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی نمبر پہ ایک could آئے گا ٹھیک ہے پاسورڈ آئے گا سکس گریجٹ کا وہ پاسورڈ آپ نے next جو بھی آپ کے پاس آئے گا نا ٹھیک ہے OTP لکھنے کے لیے جو جاگا وہاں پہ آپ نے وہ password لکھنا ہے جیسے ہی لکھیں گے اور next کریں گے تو آپ کا ایک گوگل اکاؤنٹ create ہو جائے گا آپ کا ایک professional گوگل اکاؤنٹ create ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا گوگل اکاؤنٹ create ہو جائے گا تو وہ یہاں پہ آپ کو show ہونے لگ جائے گا اب دیکھیں میں نے ایک دن پہلے یہ گوگل اکاؤنٹ بنایا تو اسی لیے میں دوبارہ سے گوگل اکاؤنٹ نہیں بنانے والا اب جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی اس اکاؤنٹ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کی جو انفرمیشن ہے جو آپ کو یوٹیپ چینل اس کو حیک نہ کر سکے آپ نے دوبارہ چینل آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ کو لوگو شو رہا اس پہ آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے گوگل اکاؤنٹ میں آنا ہے گوگل اکاؤنٹ میں آئیں گے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے سیکیورٹی میں کرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک اوپشن مل رہا ہوگا ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا اب جیسے ہی آپ اس کے اوپر ایک بار کلک کریں گے تو آپ سے یہ آپ کا پاسورڈ پوچھے گا جو آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ کے لئے پاسورڈ لگائے وہ آپ جیسے ہی ادھر انٹر کر کے نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسے یہ جو ہے نا اوپن ہوگا اب ادھر اوپر لکھا ہوا ہے ایڈ فون نمبر اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کر کے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے فون نمبر پہ جائے گا کوٹ چھے ڈیجٹ کا وہ آپ نے کوٹ انٹر کرنا تو آپ کا فون نمبر ہو جائے گا ویریفائی اب آپ نے اس کو اون کرنے کے لئے کہ کرنا turn on two step verification اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اور یہ آپ سے دوبارہ آپ کا پاسورڈ پوچھے گا اور آپ کی جو two step verification ہے نا یہ complete ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اون ہو جائے گی اب کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے موبائل کے اندر لیپ ٹوپ کے اندر اپنا گوگل اکاؤنٹ لگانے کی کوشش کریں گے گوگل اکاؤنٹ لگا کے جیسے ہی آپ پاسورڈ لگائیں گے تو پھر آپ کے نمبر پہ جائے گا ایک کوڈ وہ کوڈ جب تک آپ انٹر نہیں کریں گے تک تک کیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی موبائل کے اندر آپ نہ آپ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور بندہ لگا سکتے ہیں تو اس سے آپ کے یوٹیوب چینل کے hack ہونے کے جو chances ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ چینل کو secure کرنے کے لیے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ authenticator آپ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیک اپ پوڈ آپ بنا کے وہ رکھ سکتے ہیں اور پاس کی یا security keys اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک recovery email آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پہ اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو ایک proper ویڈیو بنا سکتا ہوں کیسے آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کو secure کر سکتے ہیں لیکن جو main چیز تھی نا وہ آپ کا وقتہ فون نمبر two step verification کرتے وقت ہر بار آپ کے فون نمبر پہ آتا ہے OTP وہ جب تک آپ انٹر نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے اکاؤنٹ کو کسی بھی موبائل لیپٹوپ کے اندر نہیں لگا سکتے تو یہاں اگر آپ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھیں تو یہ پہلے اوف تھی اب یہ اون ہو چکی ہے اب یہاں پہ میرا نمبر بھی نظر آ رہا جو میں نے ویریفائی کیا وہ بھی میرے پاس آ گیا ہے نیچے آپ recovery email جو ہے نا یہاں پہ لکھ کے وہ بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں recovery email میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ somehow آپ کا اکاؤنٹ جو ایک ہو جاتا ہے یا پھر آپ کا اکاؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس یہاں پہ جو آپ recovery email add کریں گے نا اس email کو use کرتے ہوئے آپ جو ہے نا contact کر سکتے ہیں اس email سے contact کر سکتے ہیں آپ google کی ٹیم کو کہ میرا یار یہ مسئلہ بن گیا ہے میرا یہ account جو ہے نا کہیں غیب ہو گیا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا تو وہ آپ کو آپ کا account واپس دے سکتے ہیں اس email کے تھو تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے چینل کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی لازمی add کرنی ہے اس کے لیے simple اس کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہوتا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو simple ادھر سے آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ simple ادھر جو ہے نا ایک email ڈی انٹر کرو گیا یہاں پہ دیکھیں enter recovery email تو ادھر آپ کوئی بھی دوسری email ڈی آپ کی پڑی ہے وہ آپ simple ادھر لکھ کے وہ آپ اس کو verify کر لیتے ہیں کس طرح verify ہوگی جیسے اب لکھیں گے تو اس email ڈی پہ جائے گا ایک password وہ password آپ نے ادھر enter کرنا تو یہ جو ہے نا recovery email یہاں پہ لگ جائے گی ٹھیک ہوگے جی اب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ youtube چینل بناتے ہیں اپنا گوگل اکاؤنٹ سیکیور کرنے کے لیے ان چیزوں کو لازمی کرنا ہوتا ٹھیک ہے اب جب آپ کا گوگل اکاؤنٹ صحیح سے بن جاتا ہے تو پھر آپ نے بنانا ہوتا ہے جی youtube چینل اب دیکھنے والے ہم چینل کو بنانا کیسے جب آپ کا گوگل اکاؤنٹ بن جائے تو آپ نے دوبارہ یہ جو لوگو ہے نا اوپر یا نیچے جہاں پہ بھی ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہے کلک کیا دوبارہ یہ جو آپ کے پاس اوپر نظر آ رہا ہے احمد علی اور ساتھ میں view چینل لکھا ہوا رہا ہے نیچے یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا create چینل آپ نے اس کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہے create پہ پریس کریں گے تو دوبارہ آپ سے یہ پوچھے گا create کرنے کا وہاں پہ آپ سے یہ نام پوچھے گا کہ آپ نے کونسا نام رکھنا اپنے چینل کا تو سمپل نام لکھ کے آپ اس کو create کر سکتے ہیں تو آپ کا ایک proper یوٹیوب چینل بن جائے گا اب یہاں تک ہم نے دیکھا گوگل اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور پھر اس پہ ایک یوٹیوب چینل کیسے create کرنا ہے اب یہاں تک تو ہمارا چینل ایک proper بن چکا ہے اب اس چینل کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کی نظر میں اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کی نظر میں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس چینل پہ یہ چینل آئیکن لگانی ہے کونسی چینل آئیکن جو آپ میری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کے نیچے آپ کو میرا چینل آئیکن نظر آ رہی ہوگی جس میں میری اپنی تصریح لگی ہے وہ آپ نے کیسے لگانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ چینل بینر کیسے لگانا ہے اب چینل بینر کیا ہے جب ہم میری چینل پروفائل کے اوپر کلک کریں گے تو میری پروفائل کے بالکل بیک سائیڈ پہ آپ کو جو ہے نا ایک بینر نظر آئے گا وہ آپ نے کیسے لگانا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی ڈسکرپشن یا بائو اس میں کیسے لکھنی ہے ٹیگز کیسے لگانے ہیں اچھے سے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آج کیسے میں بس آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ نے گوگل اکاؤنٹ بنانا کیسے اور اس پر یوٹیوب چینل کیسے کرنا ہے اب چینل کو اپٹیمائز کیسے کرنا خوبصورت کیسے بنانا ہے اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کے لیے اللہ حافظ